پوری قوم کو اتحاد کا پیغام دیا ہے اور عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں رنگ و نسل لسانیت اور مذہب سے بلتر ہو کر بحیثیت ایک قوم کے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے یہاں میں پاکستانی میڈیا کا بھی خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان حالات میں بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ کو جیتنے میں ہمیں میڈیا کا بھرپور تعاون درکار ہے میڈیا نے اب تک نہایت اوبجیکٹف ریپورٹنگ کی ہے اور عوام کو ہر طرح سے آگاہ رکھا ہے اس وقت افواج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہے اور کرونا وارث کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے اپنے تمام وسائل بروے کار لارہی ہیں چیف عوامی سٹاف کی ہدایات ہیں کہ عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز نہ صرف ان تک پہنچیں بلکہ مشکل کی اس کھڑی میں ہر ممکن مدد فرام کریں تمام فارمیشن کمانڈرز اپنے اپنے ایریز و رسپونسیبیلٹی میں وفاقی اور صبائی حکومتوں کو بھرپور تعاون مہیا کر رہے ہیں اب میں آپ کو نیشنل کمانڈرن آپریشن سنٹر کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں نیشنل کمانڈرن آپریشن سنٹر نیشنل کورڈنیشن کمیٹی ہے اس کے تحت کام کر رہا ہے ان سی سی کو پاکستان کے وزیر آزم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور نیشنل کمانڈرن آپریشن سنٹر کو فیڈل منسٹر اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس کے کورڈینیٹر کے طور پہ لیفن جنرل حمود الزمان کو تائینات کیا گیا ہے ان سی او سی بیسیکلی ایک آپریشنل نرو سنٹر ہے جو کہ پوری نیشنل ایفرٹ کو سینرجائز اور آرٹیکلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے